اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک تھاں کونگے خیر وافیت سے ہوں گے الحمدلیل ہے میں بھی ٹھیک تھاں کونگے آپ سب کی دعاوں سے تو ویلکم ہے آپ سب کو میری چینل پر دو تین دن سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی کچھ یہاں پر لائٹ کا مسئلہ ہوا ہے تو اس وجہ میں نہیں ویڈیو اپلوڈ کر رہی اب بھی بھی لائٹ گئی آر لیکن میں ٹارچ اون کر کے ویڈیو بنا رہی ہوں اور بہت ضروری ہے اس کو ایک اچھی سی اور میٹھی میٹھی لینگویج میں دوز دینا تو میں نے سوچا کہ ایک فرسٹ اینڈ لاسٹ ویڈیو میری دیسی دوز پر فرسٹ اینڈ لاسٹ ویڈیو ہے یہ انشاءاللہ لاسٹ ہی ہوگی پوری کوشش کروں گی کہ یہ لاسٹ ہی ہو تو میری فرسٹ اینڈ لاسٹ ویڈیو ہے دیسی دوز پر کیونکہ اس نے اپنی ساری لیمٹ کروس کی ہے اس کی ہی لائفز میں سے اس کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں ایک طرف کچھ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف کچھ کہہ رہا ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے آج اس کی بڑی میٹھی میٹھی ہونے لگی ہے یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت بڑا پھننے کا مدماش ہوں مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتا تو یہ اس کی بھول ہے غلط پہمی ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں اس کی کچھ جھوٹ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ ستارہ دونوں بین بھائی کہتے ہیں ستارہ بچے مارنے والی عورت ہے ستارہ نے کوسر کا بچہ مارا دوسری طرف یہی کہتا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی کہتے ہیں جی ستارہ نے ساجد کوسر کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ساجد کے ساتھ کوسر کا تو شوہر ہی کوئی اور ہے ایک طرف کہتا ہے کہ دلبر یاسین بلیک میٹ کر رہا ہے تصویریں اور ویڈیوز کو لے کر ستارہ یاسین کی کچھ نیوٹ پکس اور نیوٹ ویڈیوز ہیں ڈیڈی کے پاس ہے تو اس کو بلیک میٹ کرتا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ یہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں کہ ستارہ یاسین ڈیڈی ساجد سب لوگ یہ جو ستارہ یاسین بیس بیس ہزار میں پکس بیچتی ہیں ایک طرف یہ کہتا ہے کہ سلمہ یاسین جو ہے اور ستارہ یاسین دونوں آپس میں ملی ہوئی تھی اور ان کا آپس میں کھیل تھا اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میں نے کہہ رہی گھٹیا انسان کی بات کری ہوں کہتا ہے کہ ستارہ اور اسگر نے زنا کیا ہے اوہ بھائی تیری زبان ایک نہیں ہے میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتی تھی اتنی رسپیکٹ کرتی تھی کہ جب آپ کی وائپ اور آپ کی بہن کی پکس کے ساتھ صدام نے جو بھی کیا تھا مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا بہت عزت کرتی تھی آپ کی لیکن اب آپ کے لئے دل میں عزت بلکل بھی نہیں ہے ستارہ کی جگہ کوئی اور عورت بھی ہوتی نا اس کی بھی اس طرح آپ نے تزلیل کی ہوتی تو بھی میں اس کی حق میں آواز اٹھاتی ٹھیک ہے ستارہ یاسین لاکھ بری جیسی بھی ہیں جیسی بھی ہیں بقول آپ کے ہے تو ایک عورت تمہیں کیا حق پہنچتے ہیں تم گھوتے کونوں تم پاکستان کی بات کر رہے تھے تم تو دونوں بہن بھائی خود پاکستان کے نام پر ایک کالا دبا اور بدنما داغ ہو کہ تم جیسے لوگ بھی پاکستان میں رہتے ہیں جو عورتوں کو حراسان کرتے ہیں عورتوں کی تزلیل کرتے ہیں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ بھئی اگر میرے اوپر ویڈیو بنائینا یا میرے اوپر کوئی بات کی یا میری فیملی کو کچھ کہا تو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ بندہ دے وان سے مجھے دے وان سے پتا تھا کہ یار یہ بندہ چھوڑنے کے لیے ہے اور میں اکثر اپنے گھر میں بھی اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ دیکھو بھی یہ بندہ ستارہ یاسین کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کچھ کرے گا دے وان سے یہ بندہ سٹوریاں سناتا ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا یہ کروں گا اتنی اتنی لمبی چھوڑتا تھا کہ پکڑی بھی نہیں گیاتی تھی مجھ سے تو تو خیر اتنی دن لمبی چھوڑ کے انہیں اس نے ایک دن میں دو دو ہزار سبسکرائبر گیند کی بڑی تیزی سے لوگوں نے سپیڈ سے اس کو جو ہے سبسکرائب کرنا سٹارٹ کیا جب یہ نیا نیا معاملہ اٹھا تھا سٹارہ ازگر اور سلمہ کا تو اس نے لوگوں کو جی بھر کے بے وکوف بنایا بے وکوف تو تم نے بنایا آڈینس کو سٹارہ ایاسین تو بلوگ دکھاتی ہے سٹارہ ایاسین تو سیکنڈ میریج کا ٹاپک کب سے ختم کر چکی ہے تمہیں پتا ہی کیا ہے سٹارہ ایاسین کی سیکنڈ میریج کی ٹاپک کا تمہیں تو جمجمج چار دن نہیں ہوئے چار پانچ مہینے سے تم سٹارہ ایاسین کو جانتے ہو اس سے پہلے تو ہم تو سٹارہ ایاسین کو دیکھ رہے ہیں جب سے اس کا سیکنڈ میریج اس کے ہزبن نے سیکنڈ میریج کی ٹاپک ہم نے تب سے اس کو جاننا چکی ہے تب سے ہم اس کو جان رہے ہیں ایک سال سے بھی زیادہ ٹائم ہمیں ہو گیا ہے اور یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر چکے ہیں اب تمہارے لیے تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے دوبارہ سے تم بہت بڑے کوئی نواب ہونا کہ تمہارے لیے پوری فیملی بار بار پروف لے کر آئے کہ بھئی زاحت کو ہم یقین دلائیں دیسی ڈوز کو یقین دلائیں دیسی ڈوز کو یقین نہیں آرہا نکاح کا ہم اس کو یقین دلائیں تم تو خود اتنے جھوٹے ایک طرف کہتے ہو ستارہ خود تصویریں بیشتی ہے ایک طرف کہتے ہو کہ دلبریہ حسین تصویروں کے نام پر اس کو بلیک میل کرتا ہے اگر دلبریہ حسین بلیک میل کرتا ہے تو پھر اور وہ ستارہ حسین بلیک میل ہو رہی ہے تو پھر تم یہ کیوں سے کہہ سکتے ہو کہ ستارہ حسین اپنی تصویریں خود بیشتی ہے اگر وہ خود بیشتی ہو تو پھر تو وہ کبھی بلیک میل ہو ہی نانا پتہ نہیں کل کسی بندی نے شاید اس کے اوپر کوئی بات کی ہوگی مجھے نہیں پتہ میں نہ دو تین دن سے اتنی زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہی تھی اور نہ بنا پا رہی تھی یہاں پر لائٹ کا بہت جانا مسئلہ ہے تو وہ پھر وائی فائی آف ہوتی ہے خیر اس نے کسی بندی کو کہا کہ دو چار ہزار سبسکرائبر رکھنے والی آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ دو چار ہزار رکھنے والی سبسکرائبر والی عورتوں یا جو بھی یوٹیوبر ہے دو چار ہزار سبسکرائبر رکھنے والے ان کی کیا کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے یا وہ پھر آپ لوگوں کی غلط باتیں برداشت کرتے رہیں تم ستارہ حسن کو تم دونوں بہن پر اتنا گھنڈا کہہ سکتے ہو اتنا گھنڈا کہہ سکتے ہو تو کیا پھر تمہیں کوئی نہیں جواب دے سکتا کیوں میں تم کوئی بدماش ہو تم کوئی آلہ ترین انسان ہو کوئی آسمان سے اترے ہو کوئی نوکھی ہو کہ تمہیں کوئی نہیں جواب دے سکتا تمہاری بہن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری بہن نے ہسپنٹ سے کہیں ہسپنٹ کو کیوں چھوڑا تو یہ مطلب کیوں اٹھا ہوئی کہ تمہاری بہن کا بھی تو کسی کے ساتھ افیر نہیں تھا تمہاری بہن کو کہیں تمہارے ساپ کا بہنوی نے پکڑا تو نہیں تھا کسی کے ساتھ یا تمہاری بہن نے کوئی ناجائز بچے تو نہیں پیدا کیے تھے جو تمہارے بہنوی نے چھوڑ دیا تھا اور اگر تہمینہ نے چھوڑا تھا تہمینہ کہتی ہے میں نے چھوڑا ہے تو تہمینہ نے اگر چھوڑا تھا تو کس کے لئے چھوڑا تھا کہیں اور تو نہیں چک کر تھا کسی اور کے لئے تو نہیں چھوڑا تھا کہیں اور تو نہیں سیٹنگ تھی پھر یہ بڑی میں بہت جوانب مرچے لگتی ہیں اس طرح کی باتوں پر ٹھیک ہے تو مجھے بھتا ہے آج کی ویڈیو سے دل گردے پھپڑے ساری چیزوں پر بہت اثر پڑا ہوگا لیکن but I don't care ٹھیک ہے میں حق کے لئے آواز اٹھاتی ہوں اٹھاتی رہوں گی تم کون ہوتے ہو بڑے آئے تم جیسے پڑے گئے تم جیسے کوئی بھی ستارہ یاسین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا وہ آج بھی اپنے بلوگ میں ماشاءاللہ سے ہستی ہے مسکراتی ہے اور اپنے بچوں کے لئے روزی روٹی کم آ رہی ہیں ٹھیک ہے تب آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا تھا جب ستارہ یاسین پارللل میں چھوٹے بچے چھوڑ کر جوب کرنے جاتی تھی اور اس کا ہزبن ڈرائیونگ کی جوب کرتا تھا ڈرائیور تھا اور بڑی مشکل سے ان کا گھر کا گزارہ ہوتا تھا تب آپ لوگ کدھر تھے آج وہ بندی کمانے لگی اپنے بچوں کے لئے جو ریزک کمانے لگی ہے ان کو اچھا لائف سٹال دیا اس نے ایک عورت ہو کر وہ خود کماری ہے خود اپنے بچوں کا سب کچھ کر رہی ہے اور آپ لوگوں سے بھرداشت نہیں ہو رہا اور جو پہلے اپنے آپ کو انصاف دلاؤ زاہیر پہلے اپنے آپ کو انصاف دلاؤ پہلے بیعہ کو جا کر پکڑو جس نے تمہاری ساس کے جنازے کی بے حرمتی کی تمہارے پر گھندا الزام لگایا تو پہلے جا کر اس پر کیس کرو ٹھیک ہے اور انصاف لو کہ بیعہ نے یہ کیا ہے تمہارے ساتھ بھئی تمہارے اور سمیرہ عزیز سے بھی انصاف لو ٹھیک ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اس لائف میں سمیرہ عزیز بھی تھی بیعہ بھی تھی تو ان لوگوں نے تمہارے ساس کے جنازے کا مزاگ بنایا بے حرمتی کی جس کا ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا اور ہم نے جا کر بھی خوب سنائی ان کو کہ بھئی آپ ہوتے کون ہو کہ ایک مسلم ہو کر دوسری مسلم عورت کے جنازے کی بے حرمتی کرنے والے لیکن پتہ نہیں شاید تم یہی ڈیزرب کرتے ہو کیونکہ تم ہو ہی ایسے بہت زیادہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہماری سپورٹرز لیسٹ میں تھا تو بہت ہی مجھے دکھ ہو رہا ہے تم پر کہ تم جیسے انسان بھی پاکستان میں ہیں پاکستان میں جو ہے نا پاکستان کا بدنام تم جیسے لوگ کرے ستارہ یاسن جیسے لوگ نہیں ٹھیک ہے ستارہ یاسن نے اپنی ولوگنگ کر رہی ہے پرسنل لائف میں مجھ سے کچھ بھی کیا ہو اس سے ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے ادھر بہت بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں ٹھیک ہے وہ الگ بعد ان کی پوری پوری فیملیز نے نہیں یوٹیوب چینل بنائے تو میری بات سنیں سب کا پاسٹ ہوتا ہے کسی کا اچھا پاسٹ ہوتا ہے کسی نے ماضی میں گلتیاں کی ہوتی ہیں انسان ہے نا انسان ہے گلتیوں کا پتل ہے ہر انسان سے ہو جاتی ہے کیا پتہ آپ لوگوں سے بھی ہوئی ہو لیکن آپ لوگوں کی گلتیاں سامنے نہیں ہیں کیونکہ آپ سلیبرٹی نہیں ہو آپ لوگوں کے بہت کم سبسکرائبر ہیں آپ لوگوں کو کوئی اتنا جانتا نہیں ہے آپ لوگوں کی چیزیں نہیں سوشل ویڈیا پر کسی کوئی لے کر آیا تو اس کا مدب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بڑے دھوٹ کے دلے ہو فرشتے ہو پاک ساف ہو ہوتا ہے سب سے گلتیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں سے بھی کی ہوئی ہوئی ہوں گی لیکن چونکہ آپ وائٹی پر آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس لیے ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم آپ پر بات کرے کہ آپ ایسے ہو آپ کا اس کے ساتھ یہ ہے وہ ہے کیونکہ یوٹیوبر آپ نے اسے کچھ دکھایا نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے تو ستارہ یاسین نے بھی یوٹیوب پر کچھ نہیں دکھایا اس کے دشمنوں نے چاہے اس کی ریل ہو یا فیک ہو جو بھی چیزیں لے کر آئے ہیں دشمن لے کر آئے ہیں دشمن پارٹی لے کر آئے ہیں ستارہ یاسین نے اپنی چینل پر کچھ بھی ایسا نہیں دکھایا ٹھیک ہے اور یہ جو چھوڑتا ہے نا لمبی لمبی میں کیس کر دوں گا میں ستارہ یاسین پر کیس کر دوں گا تو گارنٹی سے میں کہتی ہوں آج کی ڈیٹ آبلی کھلو یہ کچھ بھی نہیں کرے گا یہ صرف اور صرف فضول میں لوگوں کو اللو بناتا ہے بے وقوف بناتا ہے اور ڈے ون سے بے وقوف بنا رہا ہے تم نے کیا کیا ستارہ یاسین کے لیے کیا کیا تم نے ستارہ یاسین کے لیے وہ بچپن میں سٹوری پڑھی تھی نا ایک کہانی کہ انگور کھٹے ہیں تو اس کا بھی وہی حال ہے اس کا انگوروں تک ہاتھ نہیں پہنچا نا انگور کے گچھے تک ہاتھ نہیں پہنچا تو اس نے کہا کہ انگور ہی کھٹے ہیں بھئی ستارہ یاسین شروع میں بڑی اچھی لگی ستارہ یاسین میں شروع میں برائی کوئی نظر نہیں آئی بقول تہمین نہ کہ ہمیں تو شروع سے ہی پتا تھا جب شروع سے پتا تھا تو پھر کیوں اس کیس میں دونوں بہن بھائی آپ لوگ آئے کیونکہ آپ لوگوں کبھی سبسکرائبر چاہیے تھے نا ہزار دو ہزار سبسکرائبر تھے کب سے اتنے تماشے کر رہے تھے اتنی ایکٹنگ کر رہے تھے لیکن آپ دونوں بہن بھائی کو سبسکرائبر نہیں مل رہے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تو بڑے سبسکرائبر ملتے ہیں بڑے ویوز ملتے ہیں ستارہ یاسین کے سپورٹر بن کے تو کیوں نہ ہم یہ کام کریں کیوں نہ ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں کی فیلنگ کے ساتھ جو ہے کھیلیں ان کو اللو بنائیں بے وقوف بنائیں زاہید نے سر پھٹنے والا ڈراما کیا تھا اس دن زاہد صاحب کچھ پروف لانے والے تھے لیکن زاہد صاحب کا اس دن سر پھٹ گیا کسی نے حملہ کر دیا دیکھ لیں بلکل اسی ٹائم اسی دن اسی رات حملہ ہونا تھا جس رات زاہید نے تارہ یاسین کو بے گناہ ثابت کرنے کے لئے پروف لانے تھے اتنے تو کوئی یہ جھوٹے لوگ ہیں قسم سے ان کی جھوٹ پن کی بھی نہ انتہا ہے تمہاری بیوی کے اوپر تمہاری بہن کے اوپر کوئی بات نہ کرے لیکن تم سب کی ماں بہنوں کو گھندا بولو گھالیاں دو سب کچھ کرو تمہارے لئے جائز ہے واہ اور یہ جتنے بھی لوگوں کے دو چار ہزار سبسکرائبر ہیں ان کی بھی معاشرے میں عزت ہے ٹھیک ہے وہ بھی انسان ہے ہاں وہ الگ بات ہے ان لوگوں نے تمہاری طرح لوگوں کو اللو بنا کے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا کر سبسکرائبر نہیں لیے انہوں نے جو بھی لیے اپنی فیلنگ بتا کر اپنے ریاکشن اپنا جو ہے ریاکشن دے کر اپنی ویڈیوز بنا کر لیے ہیں ٹھیک ہے تو سب کی عزت ہے لاکھوں سبسکرائبر رکھنے والے کی بھی عزت ہے یہاں پر اور دو چار ہزار سبسکرائبر رکھنے والوں کی بھی عزت ہے معاشرے میں دو چار ہزار سبسکرائبر اگر کسی کے ہیں تو کیا ہوا وہ جو ہے کھانا کھا کر نہیں سوتے بھوکے سوتے ہیں بھوکے ننگے ہیں کیا جو تم موٹھا کے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ جاتے ہو بات سارا معاملہ سارا یہ ہے ستارہ آسین نے اپنے گھر گھسنے نہیں دیا یہ چاہتا تھا کہ بھی میں ستارہ آسین کے گھر جاؤں بڑی سلیبریٹی بن کر مجھے وہاں پر عزت ملے میرے ساتھ دو چار ویڈیوز بنے ستارہ آسین کی شاوٹ آؤٹ اچھے سے ملے مجھے اور پھر میرا چینل مزید گروہ کرے پھر ستارہ آسین میں کوئی برائی نظر نہیں آنی تھی اور ستارہ آسین نے ایسا نہیں کیا چونکہ ستارہ آسین گھر ہی اس لیے بدلہ ہے کہ بھئی بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں ستارہ آسین کی گھر کہ شاوٹ آؤٹ لے کر تو پھر نکلتے تھے پھر اگلے دن جا کر بکواس کرنے لگ جاتے تھے دو کلو کلو آم لے جاتے تھے ستارہ آسین کی گھر پھر میٹھی میٹھی وہاں پر کرنی ستارہ آسین بہت اچھی ہے بچے بہت اچھی ہیں یہ بہت اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے وہاں پر تعریفوں کے بل باندھ کر اور وہی لوگ واپس آ کر جب دیکھا کہ اتنے خاص ویوز تو آئے نہیں ہے تو ہیٹر بن جاتے ہیں تو پھر زیادہ ہیں کہ جب پھر وہ بندی ہیٹر بنی پھر اس کا ویوز زیادہ نشو گئے پھر وہ اتنا بھونگتی گئی اتنا بھونگتی گئی کہ پھر اس نے جب تک اس نے اپنا گھر نہیں بنایا نا تک تک وہ بندی بھی چھپنا ہوئی اور پھر جب اس کا دو دو چینل سے چار چار پانٹ پانٹ ویڈیوز روز کی آ رہی ہوتی تھی تو جب اس کا گھر بن گیا پھر اس نے ایک چینل سیل کر دیا اور ایک چینل اپنے پاس رکھا کہ چلو اب تو میرا گھر بھی بن گیا ہے اور مری ہوئی بچی کو اس نے یوز کر کے اس کی موت کو یوز کر کے گھاڑی بھی لے لی تھی اور ستارہ یاسن پر پکواس کر کر چار ماہ سے گھر بھی لے لیا اب اس کا معاملہ سیٹ ہو گیا اب اس نے کہا اب ایک چینل پر کام کرتی ہوں اب دوسرے چینل کو سیل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ اتنے کوئی لالچی لوگ ہیں اتنے کوئی لالچی لوگ ہیں اور تہمینہ یہ تو چلو اب مرد ہے تمہیں تو شرم آنی چاہیے تم نے ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے اوپر اتنے گندے الزام لگایا تم دونوں بہن بھائیوں نے کہ تم لوگوں نے ہیٹرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہیٹرز سے بھی چار ہاتھ چار گھنا